اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں پالک کے پکوڑے تو پالک کے پکوڑے بنانے کے لیے یہاں پہ سب سے پہلا جو چیز لی ہے میں نے وہ ہے ہمارا بیسن اور بیسن جو ہے وہ آپ لے لیجیے ایک کپ یہاں پہ یہ میں نے اس طرح سے ڈالے ہیں تو یہ ایک کپ کافی ہوگا اس کے بعد اس کے اندر نمک مرچ نمک حسب زائی کا مرچیں حسب زائی کا کٹی ہوئی لال مرچ حسب زائی کا دھنیا حسب زائی کا اور اب یہ ساری چیزیں ڈال لیں کے بعد ہم لیں گے پانی اور اس کو کر لیں گے اچھے سے مکس اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے گرین چیلی سواز مرچیں پیاز کٹا ہوا ایک گرین چیلی جو ہے وہ میں نے بلکس ثابت رکھ دی ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ بھی آتا رہے اور پالک اور ہرادنیا اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے پالک آپ چاہتی ہیں تو آپ زیادہ مقدار میں پی لے سکتی ہیں اور اب اس کو کریں گے ہم اچھے سے مکس اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ہم کڑاہی میں تیل کو گرم کر لیں گے اور پھر ہم اس سارے امیزے کو پکوڑوں کے شکل میں پرائی کر لیں گے آپ کسی بھی شیپ میں ڈال سکتی ہیں اس طرح سے جب آپ انہیں پرائی کر لیں تو آپ انہیں اتار لیجئے اسی طرح سے ہم مزید ان کو اور ڈال کے پرائی کریں گے اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ بھی بنائیں اور انجوئی کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے اور آپ اسے چاہے چٹنی کیچپ گہرا کے ساتھ کھا سکتی ہیں اور یہ لیجئے ہمارے مزیدار پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ ہماری گرین چلی ہے جسے میں نے اس طرح سے پرائی کر لیا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں کرسپی سے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے ملتی ہوں کسی دوسری ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتی ہے